اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فلور میلز اسسیشن نے ذلعہ انتظامیوں اور محکمہ خوراک کے چھاپوں کے خلاف پنجاب کی تمام فلور میلز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فلور میلز اسسیشن نے پنجاب کی تمام فلور میلیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چیئرمن فلور میلز اسسیشن آسم رضا نے کہا ہے کہ ذلعہ انتظامیوں اور محکمہ خوراک ملوں پر چھاپیں مار رہے ہیں چھاپوں کے خلاف ہرتال کا فیصلہ کیا گیا ہے آسم نزا نے کہا ہے کہ فلور میلز کو بہتر گھنٹے کے لیے گندم کو مل میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن محکمہ خوراک نے اوپن مارکیٹ سے گندم خریدنے پر بھی پابندی لگا دی ہے جس کے بعد فلور میلز کے پاس ارتالیس گھنٹے کی گندم بھی موجود نہیں ہے انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ تظامیہ گندم خریداری میں ناکام ہے اور اپنا حدف پورا کرنے کے لیے میلز میں موجود گندم جبری طور پر اٹھائی جا رہی ہے ادھر گزشتہ روز بلوچستان میں بھی فلور میلز اسوییشن نے میلز بند کرنے کی دھمکی دی تھی فلور میلز مالکان نے کہا تھا کہ حکومت بلوچستان نہ تو محکمہ خوراک کے ذریعے خریداری کرتی ہے اور نہ ہی فلور میلز کو اجازت دیتی ہے لور میلز اسوییشن نے کہا ہے کہ رواز سال کے لیے حکومت بلوچستان نے صرف دس لاکھ بوری گندم خریدنے کا ٹاگٹ دیا تھا جو کہ صوبے کی ضرورت کے مطابق بہت کم تھا